موسیقی میں آپ کو ایک نا واقعہ سناتا ہوں ہم دو پارٹنر تھے ہم نے مل کے آفش بنا لیا جی الیون میں تو جو میرا پارٹنر تھا میں ایک مارکیٹنگ کمپنی میں کام کرتا تھا تو اس کا اس وقت آفش تھا چھوٹا سا تو دوست بن گیا اس نے مجھے کہا کہا کہ یار چھوڑو تو اپنا آفش کرتے ہیں تو آپ بھی آ جاؤ تو مل کے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے اس کے ساتھ ٹارمنٹ کنڈیشن تہیک ہی کہ بھائی آفش کا نام جو ہے وہ چونکہ تیرے اپنے نام کے اوپر ہے ٹھیک ہے مطلب ایک ہوتا ہے کامن نام تو ایک ہوتا ہے جو بندے کا نام ہے وہی نام آفش کا تو میں نے کہا کہ بھائی ایک تو نام جو ہے وہ پارٹنرشپ میں چینج کرنا ہو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ناثر بھائی انگریمنٹ ہے وہ دو پرسن کے نام ہوگا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ناثر بھائی اوکے ہے آپ بھائی ہو یار ہم نے مل کے بزنس کرنا ہے ساری ٹارمنٹ کنڈیشن تہہ ہوگی جب میں نے چھوڑ کے چلا گیا تو سب سے پہلے تو اس نے کہا ناثر بھائی وہ دیکھے نہ کہ میں نے اتنے ٹائم سے اس نام سے آفش میں کام کر رہا ہوں تو ابھی میں چینج کروں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ ہے وہ ہے مجھے سمجھ آگی کہ میں فس گئے ہوں یہ وہ نہیں تھا بندہ بھائی میں نے کہا کمپرومائز کر لیا کہ اب میں آ گیا چھوڑ کے پارنشپ ساری ادھر مارکیٹ کو پتہ چل گیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ وہ ایگریمنٹ بھی کرنا تھا تو میں نے ایگریمنٹ کے لیے کہا کہ بھائی وہ ایگریمنٹ بھی ٹو پرسن کے نام ہونا تھا تو وہ بھی اس نے جی وہ بالکل جی مالک آ رہے تو جا رہے تو آ رہے تو جا رہے تو دو تین مینے ایسے گزر گئے تو مطلب کہ اس سے بھی وہ انکار ہو گیا اب میں بڑا پریشان کہ یار اس بندے نے یار کیا میرے ساتھ کیا ہے اچھا ہمارا جو بزنس کا فرمولہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ہم لوگ پیسہ کمائیں اس میں سے اخراجات نکال کے باقی ففٹی ففٹی کر لیں ٹھیک ہے اچھا ایک میں نے آپ کو پارٹنر کی پہلے سٹوری بتائی تھی یہ دوسرا ہے بلکہ یہ اس سے پہلے والا پارٹنر ہے وہ اور تھا یہ اور تھا تو چار چھے مینے ہم لوگوں نے کام کیا اور حلفن ہر ماہ جو میری انکم ہوتی تھی جو میں ڈیلز کرتا تھا وہ زیادہ ہوتی تھی مضبطہ میں اگر دو لاکھ روپے کماتا تھا تو وہ پچیس ہزار پچاس ہزار پہ شو کرتا تھا تو بہت ساری ڈیلیں ایسی اس میں آ جاتی تھی جس میں وہ کہتا تھا نہیں نہیں وہ میرا اتنا اچھا جاننے والا ہے ناصر بھئی میں اس سے کمیشن نہیں لے سکتا تو میں کہتا تھا خیر ہے تو پیسے ہم لوگ ڈیوائیڈ کرتے رہے کوئی ایک سال کا ٹائم گزر گیا تھا ہمیں پارنرشپ میں تو ایک دن مجھے کہتا ہے ناصر بھئی میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے میں نے کہا جی کریں تو کہتا ہے ناصر بھئی ہر ماہ جو آپ کی انکم ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے میری کم ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نہ اس کا پیٹرن چینج کر لے میں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو یار دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں کہ میرے تو ذہن میں یہ بات نہیں آئی میں نے کہا جب میں پڑنشپ کر لی ہے یہ باتیں تیہ کر لی ہیں تو بس کر لی ہیں اب تو پیچھے اٹھنا جو ہے یہ تو بزدلی ہے میں نے کہا دیکھیں بھئی میں نے آپ کے ساتھ جو چیزیں کی ہیں ہلفن کی ہیں اور میں زیادہ بھی کماؤں گا تو مجھے میں نے کبھی دل کے اندر بات نہیں آئی چونکہ ہم پارٹنر ہیں اس نے کہا نی ناصر بھئی آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہے میں نے کہا اچھا کیا کریں اس نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ جو اخراجات ہیں وہ ہم لوگ ففٹی ففٹی کر لیتے ہیں اور جو اوپر بچت آپ کو آتی ہے وہ آپ رکھیں جو مجھے آتی ہے وہ میں رکھوں اب یہ میرے لیے تو بڑا یہ زبردست ایک آپشن تھا میں اب خوش بھی تھا لیکن اس بات کے اوپر حیران بہت تھا کہ یار اس طرح کا بندہ جس طرح کے یہ بندہ ثابت ہوا ہے میرے ساتھ اس طرح کے بندے کے موں سے اس طرح کی باتیں لگتی بڑی عجیب ہیں بہرحال اور بھی کامن دوست تھے میں نے ان کو بھی بتایا کہ یار ایسے ایسے اس نے بات کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ناصر بھائی اب آپ اپنی بیس بناو آپ نے اپنی منزل طے کرنی ہے تو جیسے جیسے چلتا ہے جتنا ٹائم آپ کے پاس اپنے آفیس کا نہیں چیزیں بنتی یا ریئر مارکی ٹھیک نہیں ہوتی تب تک آپ کرو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے فینل کر لیا جی تو دو مہینے کا ٹائم گزر گیا ایسے کہ تین مہینے کا ٹائم گزر گیا تو میرا اور اس کا ایک کامن فرنڈ تھا اس نے مجھے فون کیا کہ یار مبارک ہو یار کب ٹریٹ دے رہے ہو میں نے کہا کس بات کی کہتا ہے یار آپ امیر ہو گئے ہو میں نے کہا کہاں سے بھائی میں امیر ہوں کیا بات کر رہے ہو کہتا ہے یار تو اب اس طرح تو نہ کرنا آپ کھانا کھلانے کے باری آپ امیر ہو گئے ہو بڑی آپ دونوں نے ڈیل کی ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے آپس میں یہ الگ الگ کر لیا ہے تو آپ نے اتنی بڑی ڈیل کی ہے تو بھائی یہ ٹریٹ بنتی ہے کھانا بنتا ہے میں نے کہا یار کوئی بات کلیر بتا کیا بات کر رہے ہیں اس نے کہا بھائی تو اور وہ میں اب نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ یار اچھا نہیں لگتا ہے اور جو واقعہ میں سنا رہا ہوں ہلفن ہلفن بالکل اسٹیج کے اوپر ہلفن آپ کو سچا سنا رہا ہوں اور آپ کو سکھانے کے لیے سنا رہا ہوں تو میں نے کہا مجھے کہتا ہے کہ تم اور وہ پارٹنر نہیں ہے میں نے کہا ہاں پارٹنر ہے تو کہتا ہے جو ڈیل ہوئی ہے اس میں آدھا آپ کا بننا ہے میں نے کہا نہیں کہتا ہے یہ کیا مطلب تو پارٹنر نہیں ہو میں نے کہا نہیں بھائی دو مہینے پہلے ہم نے اس کو میں نے پورا بتایا کہ پہلے یہ تھا اور ہم نے چینج کر لیا میں نے کہا یار تو بات تو بتا کیا آپ پہ لگا اس نے کہا بھائی جی تین مہینے پہلے اس بندے کی ایک ڈیل شروع ہوئی ہے جس میں اس کو تین ساڑھے تین کروڑ روپے کی بچت آ رہی ہے یہ تین ساڑھے تین مہینے پہلے یہ ڈیل شروع ہوئی تھی اور کل یہ ڈیل فائنل ہو گئی ہے تین ساڑھے تین کروڑ روپے ہے جو ہے وہ کمیشن آ رہا ہے اچھا میں نے پھر پیچھے نظر دھڑائی میں نے کہا اچھا یہ ہوا تھا تو ساتھ ساتھ میں میرے پاس اس وقت بائیک بھی نہیں تھی اور میں پیدل گھر کی طرف جا رہا تھا تو یقین کریں میں یہ بات سننے کے بعد بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا یا اللہ پاک میری قسمت میں نہیں تھا اب چونکہ اس نے بتا دیا کہ وہ ڈیل ہو گئی ہے تین مہینے پہلے شروع ہوئی تھی کل وہ ڈیل ہو گئی ہے تو اب تو مطلب ڈیڑھ کروڑ روپے آ یار وہ ٹائم جب بیس ہزار اور پچاس ہزار کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں نہیں پریشان ہوں بس اللہ پاک سے پھر بھی شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک کوئی مسئلہ نہیں مجھے آپ کی طرف سے یہ پروفٹ نہیں تھا تو خیر ہے لیکن یہ ہے کہ یار اندر سے بڑا دکھ ہوا یار کہ اتنی بڑی فلم یار بارہل ہم لوگ میں رہش پہ چلا گیا اور پھر بات تو نکل گئی بھائی ایک بندے کی تین ساڑھے تین کروڑ کی ڈیل ہو اور کامن جتنے فرینڈ سے سب کو پتا چل گیا اور کسی نے جو ہے وہ اس کو گالیاں دیں مزاک مزاک میں اور کسی نے اس کو برا بلا کا تو کسی نے میرے ساتھ ہم دردی کی کہ یار اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار میں اللہ سے اپنا مانگوں گا اور محنت کروں گا یہ بات ہو گئی اور اچھا ان بیٹوین نا جب ہم لوگ وہ اور میں گھر جاتے تھے کبھی کبار تو اس کے پاس وہ گاڑی تھی ایف ایکس اس وقت نہیں ایف ایکس تے ایک اور گاڑی ہوتی ہے اسی طرح کی تھی خیبر تو وہ نا جب ہمارا آپس میں اکٹھا تھا کام جب اس نے یہ بات نہیں کی ہوتی جب تین مہینے پہلے ڈیل شروع ہوئی تھی تو مجھے کہتا تھا یار تو مجھے یہ بتا ناصر بھائی کہ گھر جی لیون میں بنانا چاہیے یا انویسمنٹ کرنی چاہیے تو میں آگا تھا تھا بھوڑی یار ہم نے تو فکر پڑھی ہوئی ہے بل دینے کی اور تو کہتا ہے کہ گھر جی لیون کہتا ہے نہیں نہیں میرے پاس جب پیسہ آئے گا نا تو میں نے جی لیون میں گھر بنانا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے تو وہ چیزیں مزاگ تو اب وہ بتے بھی مجھے سامنے آگئے کہ جب ڈیل اس کی شروع مچور ہونا شروع ہوئی تو اس وقت یہ گھر بھی دیکھنا شروع ہو گیا تھا تو بارال ڈیل ہماری شروع ہو گی مہینہ دو مہینے پھر اس نے ہمیں کھانا بھی کھلا دیا میں بھی کھانے میں اس کھانے میں شامل تھا اور بھی سات آٹھ جو ہمارے قریبی دوست تھے وہ بھی آئے دعوت بھی ہم نے اڑائی بڑے خوش ہو کے سب نے اس کو مبارک بات بھی دی بھائی بڑی بات بھائی ایک بندہ آپ ہی سوچو آپ میں سے اس سٹیج کے اوپر آگلے مہینے آپ کو تین کروڑ روپیا مل جائے ہے نہ خوشی بندہ یار کمال ہے لاٹری ہے بھائی اچھا بارال تو مہینہ گزر گیا نہیں تقریباً دیڑ تو تین مہینے اور ٹائم گزر گیا ایسی چلتی رہی اس نے اپنی ورکنگ شرکنگ آگے شروع کر دی مکان دیکھ رہا ہے پلوٹ دیکھ رہا ہے تو بڑا ہیپی اور یہ کی آفیس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے شرم بھی فیل نہیں کہ یار اتنا بڑا بلنڈر اس کے ساتھ مار دیا میں نے کبھی اس کو فیل کرایا تو بلکہ اس کے ساتھ مل کے میں سنگل سٹوری مکان بھی دیکھتا تھا ساتھ جا کے تین مہینے کا ٹائم گزر گیا اور اس نے کہا کہ میں گاڑی بلکہ نہیں ایک دن گاڑی نہیں لے کے آیا شام کو تو میں نے پوچھا کہ دوست نے پوچھا کہ گاڑی کدھر ہے تو اس نے کہا یار وہ نہ میں نے بیچ دیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ابھی یہ نئی گاڑی لنے جا رہا ہے بلکہ وہ خیبر ہے تو ابھی تو بڑی گاڑی آئے گی اس وقت تو پرادو گاڑی جو ہے وہ ستر لاس روپے کی تو وہی ایٹ مل جاتی تھی تو ابھی مطلب یہ ادھر جائے گا تو ہم نے آگے سے دوسری بات نہیں پوچھی تو ایک ہفتہ دس دن وہ پیدل ہی ہمارے ساتھ آتا جاتا تھا ویسے ہمیں وہ لفٹ دیتا تھا تو بہرحال ایک ہفتے بعد نہ وہ گاؤں چلا گیا اور ہم نے بھی فون نہیں کیا ہم نے کہا بھجی اب تو وہ امیر ہو گیا اب اس کو کیا لگے کہ پچیس دار والی ڈیل کرنی ہے یا نہیں کرنی تو پھر کوئی دس پندرہ دن بعد اس کا نمبر بند ہو گیا ہم بڑے پریشان کہ یار یہ کیا یہ چیدر کیا پتہ چتا کرایا تو گاؤں سے پتہ چلا جی وہ بیمار ہے تو اس نے نمبر بند کیا ہم نے کہا عادت وغیرہ کرنی تھی بات ہو جاتی کوئی نہیں بات نہیں ہو سکی تو تقریباً ایک مہینے بعد یا کوئی اور بھی ڈیڑھ مہینے گزرنے کے بعد پھر وہ ساری ڈیل جو ہے وہ سامنے آئی یہ ایک بینک مینیجر تھا اس کے ساتھ رابطہ کیا کراچی سے ایک بندے نے اس نے کہا کہ میں کراچی میں ریال سٹیٹ کا کام کرتا ہوں میرے پاس ایک بہت بڑی پارٹی ہے اس پارٹی نے کو کم از کم کہیں پہ اسلام آباد مین کے اندر تین سو کنال پانچ سو کنال یا ایک ہزار کنال لینڈ جو ہے نا وہ میمن پارٹی کو چاہیے انہوں نے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کرنا ہے کوئی اٹھ لیں گا تو بینک مینیجر کا تلق تھا اس میرے پارٹنر کے ساتھ اس بینک مینیجر نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو اس نے ورکنگ سٹارٹ کر دی اب یہ تین پارٹنر بن گئے وہ کراچی والا بندہ اور یہ اور یہ تین پندے پارٹنر بن گئے انہوں نے دس کرون روپیہ رکھ کے یہاں پہ کوئی فیضاباد کے پاس جگہ تھی تین سو کنال وہ جگہ ان کو بتائی اور انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا ہم نے دیکھ لیا ہے ڈرون کے تھو اور یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے گوگل سے ہم نے جگہ دیکھ لیا ہے تو یہ تو بڑا اسلام آباد کا مین ایریہ ہے تو ٹھیک ہے اب انہوں نے ان کے ساتھ کیا شروع کر دیا کہ وہ اس نے ڈیلر کو کہا کہ وہ محمد جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں تو آپ ان کے لئے ارینجمنٹ کرو انہوں نے چار پانچ دن سٹے کرنا ہے وزٹ بھی کرنا ہے اور فائنل بھی کرنا ہے تو آپ میریٹ کے اندر بوکنگ بھی کرا دو تو پی سی مری کے اندر بوربن میں فیملی نے سٹے کرنا ہے تو ادھر بھی کرا دو تو یہ اس تین چار مہینے کے اندر نہ مختصر میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو تین چار پانچ مہینے کا جو پراسس تھا اس پراسس کے اندر دس دس لاکھ روپیہ ان کے حصے آیا خرچہ اس ٹائم پہ جب ہمارا جو آفیس کا خرچہ ہوتا تھا وہ ہمارا اسے کتنا آتا تھا بیس بیس ہزار روپیہ کہ مطلب آفیس کا جو رینٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا دس سے بارہ ہزار روپے اور دس بارہ ہزار روپے آفیس بھائے کی پیہ ہوتی تھی اور باقی بل بجلی کے اور گیس کے ملا کے دس ہزار روپے تو ٹوٹل ملا کے چالیس ہزار روپے خرچہ ہوتا تھا تو دو پارٹنر کا بیس بیس ہزار روپے خرچہ آتا تھا اس ٹائم میں ان تین پارٹنر جو یہ والا بندہ تھا میرا پارٹنر اس کے حصے میں بارہ لاکھ روپیہ خرچہ آیا جو وہ پارٹنگ آتی تھی اور ان کے لیے یہ کر رہے تھے تو پتہ نہیں اس ڈیلر نے کچھ ہو سکتا ہے ان سے بھی پیسے مگوایاں تو میرا جو پارٹنر تھا اس کے حصے میں بارہ لاکھ روپے خرچہ آیا تو اکاؤنٹ میں تو پڑے نہیں تھے وہ بارہ لاکھ میں اس نے کوئی پونے تین لاکھ روپے کی وہ گاڑی بیچی کچھ دوستوں سے ادھار پکڑ کے تو یہ بارہ لاکھ روپے اس نے خرچہ کیا اور جب بارہ لاکھ روپے چھے مینے گزرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جو کراچی سے بندہ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہا تھا وہ تو فراڈی ہے وہ تو موجیں اڑاتا تھا اور اس نے فون بھی ان سے لیے وہ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ غائب ہو گیا اور پھر یہ چونکہ گاڑی بھی بیچ دی تھی وہ کرزے میں اور پھر یہ گاؤں چلا گیا اور بیمار ہو گیا اور یہ پھر تین چار مینے بیمار تھا پھر یہاں سے ہم نے جو ہے وہ دوستوں نے دس دس ہزار پندرہ پندرہ ہزار رپے پھر ڈالا پھر اس کو گاؤں بیجے ٹھیک ہے وہاں سے جو اس نے کوئی لیے ہو تھے اس کا کوئی مسئلہ بنا ہو گا تھا ان لوگوں نے وہ پھر ہم نے اس کو کیا اور پھر نئے سرے سے یہ بندہ آیا ٹھیک ہے پھر نئے سرے سے وہی میں پچھلے چار مینے میں آفیس کے اندر بیٹھا رہا چار مینے پورے آفیس کا خرچہ میں نے دیا ٹھیک ہے وہ سارے اخراجات بھی میں نے دیا اور حلفاں کہتا ہوں کہ میں نے وہ پارٹنر سے وصول نہیں کیا تھے اچھا اب ہوا کے آگے یہ بات میں کر رہا ہوں دوہزار آٹھ کی اس ٹائم میں میں کام کرتا تھا جی سولہ وزارت داخلہ کوپریٹی واسنگ سوسائٹی کا اس کو اس وقت پلوٹ نمبر نہیں ملے ہوئے تھے بیلٹنگ نہیں ہوئی تھی میمبر شپیں تھی ساری کوئی صرف کوئی سات آٹھ سو بیلٹنگ میمبرز کی بیلٹنگ ہوئی تھی باقی ساری میمبر شپیں تھی اچھا میرے پاس نا ایک میجر صاحب تھے میں صرف جی سولہ سوسائٹی کا کام کرتا تھا ہفتے میں ایک اشتہار بھی لگاتا تھا اور وہ تو ایک میجر صاحب تھے وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا میں میرے بڑے ریلیشن رہے ہیں گوندل کے ساتھ تو میں نے آپ کا نام گوندل پڑھ کے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میری وہاں پہ تین میمبر شپیں ہیں جی سولہ سوسائٹی میں اور بیٹا آپ نے نہ میری ہیلپ کرنی ہے میں نے کہا جی ہیلپ بتائیں جی حکم کریں یہ میں نے بیچ نہیں ہے لیکن آپ جو ریٹ بتا رہے ہونا یہ ریٹ تھوڑا کم ہے دوسرا اس وقت گاہ گاہ بھی نہیں مارکیٹ میں ہوتا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ ریٹ بھی ابھی ڈاؤن ہے گاہ جو ہے وہ فوری نہیں ہے میمبر شپوں کا اس لیے کہا ٹھیک ہے تو اس وقت ریٹ تھا تین سوہ تین لاکھ روپے کی سات مرلے کی وہ میمبر شپ سیل ہو رہی تھی تو میجر صاحب کہتے تھے کہ پہلے کسی ٹائم میں مجھے پانچ پانچ بھی آفر آئی ہے تو میں نے کہا سر ابھی تو ریٹ نہیں ہے تو بہرحال ان کا میرا یہ فائنل ہو گیا کہ یار دیکھو تین سوہ تین نہیں آپ کو ساڑھے تین چار لاکھ روپے تک کلائنٹ کو دیکھو تو یہ پھر بیش دینا میں نے کہا سر کہ ٹھیک ہے مجھے آپ یہ کتنے کی دیں گے انہوں نے کہا گندل یار جیسے میں تیرے پاس گندل کے جٹ برادری کی وجہ سے آیا وہ میرا خیال میں ان کی پتہ نکاس کیا تھی مجھے بریاد نہیں تو یہ ساڑھے تین تین کے حساب سے نا میں تجھے دے دیتا ہوں تو تم بیج کے نہ تو مجھے دے دیں گے اوپر اپنی کمیشن لکھا لے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کون سے وہ پیسے لے رہے ہیں کون سے چیزیں لے رہے ہیں تو کمنٹمنٹ ہوگی ہے تو بس ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا لیکن ایک اور بات ہے میں نے کہا جی وہ کیا انہیں کہا یہ میرے ایک میرے نام پہ ہے ایک میری بیٹی کے نام پہ اور ایک میری بہو کے نام پہ یہ تینوں ميبرشپ پہ ہیں اور ہم کوئٹا شفٹ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا سر پھر وہ جب میں بیچوں گا تو کیا پراسس ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ ایک پراسس یہ ہے کہ آپ فائلیں اوپن کرا کے آپ کسی اپنے رشتہ دار کے پاس رکھ جائیں تو جب میں پیمٹ دوں گا تو میں اٹھا لوں گا اس نے کہا یار میں تیرے پاس ٹرس کی وجہ سے آیا ہوں تو کہاں اوپن کیا پراسس ہے میں نے پراسس بتایا وہ صبح آ گئے دونوں اور انہوں نے وہ تینوں میمبرشپ پہ نہ مجھے اوپن کروا کے میرے پاس رکھ دی ساتھ میرے ساتھ نہ ایک ان ریٹن کر لیا کہ یہ امانتن جو ہے وہ ہم نے رکھوا دی ہیں تو جب پیمٹ کرے گا تب یہ بندہ یوز کر سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ مجھے رکھوا کے ساڑھے تین تین کے حساب سے ایک روپیہ انہوں نے مجھ سے نہیں لیا انہوں نے مجھے رکھوا دی اور کوئی ٹائم کی پابندی بھی میرے ساتھ نہیں کی کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے نہیں جی ایک مہینے کے اندر پیمنٹ اپنے کرنی ہے ایسی بھی کوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور مجھے قریب قریب کوئی چانس بھی نہیں پتا میں چار لاکھ روپے ڈیمانڈ کے ساتھ وہ مارکیٹ میں بیچ رہا تھا مائنڈ کیا تھا کہ اگر یہ تین پچھتر پچھتر کے ساتھ سے بکھ جائیں تو بس بیچ دوں گا بیس پچیس ہزار میرا ٹارگٹ تھا ایک کے ساتھ اچھا اب ایک مہینہ ہو گیا کوئی گاہ کی نہیں آرہا کوئی کچھ نہیں ہو رہا تو ایک مہینے بعد اب دو دو واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں زندگی کے اس ٹائم کے ادھر واقعہ وہ ہوا کہ جہاں پہ میرا ڈیڑھ کروڑ مارا گیا ادھر واقعہ یہ ہو رہا ہے کہ ساتھ یہ ڈیل چل چلی ہے ایک نا اچھا تیسرا ایک اور فیکٹر یہ تھا اب یہ ساری چیزیں مکس کرنا بڑی مزیدار بات ہے کہ انہی دنوں میں میرا رشتہ ہو گیا اور دو تین مہینے بعد شادی کا فائنل تھا کہ میری شادی ہونی ہے اور جیب میں ایک روپیہ نہیں یہ ساری چیزیں میں اب آپ کو ایک ہی اسی ٹائم میں کی سٹوری سنا رہا ہے اچھا ایسے ہوگا کہ وزارت داخلہ ہوسنگ سوسائٹی والوں نے نہ بیلٹنگ اناؤنس کر دی بیلٹنگ مذہب کے جو میمبرشپ پہ تھی جن کی کاسٹ آف لینڈ تھی ان کو پلوٹ نمبر ملنے تھے تو جو ہی انہوں نے رات کو بیلٹنگ اناؤنس کی تو مجھے رات کو نہ گیارہ بجے فون آ گیا ایک ڈیلر کا جو منیجمنٹ کے قریبی تھا مجھے کہتے ہیں وہ تیرے پاس میمبرشپ پہ پڑی ہیں اس کا میرے ساتھ نے تھوڑا فری مزاد تھا ورنہ وہ میمبرشپ پہ گئی تھی میں نے اس کو نہ آگے مزاق مزاق گیارہ بجے فون کٹ مرتے بند کر یار صبح پروپرٹی کا کام کریں گے تو انہیں اٹھا دیا ابھی تو میں سویا ہوں تو فون بند کر دیا اور بند کر کے میں سائلنٹ کیونکہ اس کا میرا مزاق تھا اب اگر وہ اس ٹیم پہ یا دو گھنٹے مجھے پہلے فون کر دیتا تو تین پچھتر پچھتر کے ساتھ یہ اس کو میں نے دے دی تھی اور میرا زندگی میں اصول رہا ہے کہ مجھے ڈن کرنوں نا اس کے بعد مجھے پتا چل جائے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ پانچ لاکھ کم آ رہا ہے میں کبھی اس کے اوپر پھر نہیں کرتا اور خوش ہوتا ہوں میں کبھی آج تک زندگی میں یہ نہیں کیا میں پھر یہ فوراں سے اپنے مائن میں یہ کرتا ہوں کہ اس ڈیل میں میرے دس ہزار تھے اور اس بندے کا پانچ لاکھ تھا اللہ پاک نے ایسے نظام بنایا اگر اس نے میری قسمت میں یہ اچھا لکیا ہوتا تو اس نے ایسی حساب سے کرنا تو میں رات کو اس کو میمبرشپ میں دے گیا تھا اگر فون پہ مزاک نہ ہوتا یا رات کو وہ تھوڑا جلدی فون کر دیتا یا میں جاگ رہا ہوتا تو بہرحال میں صبح ہوئی اور میں جب تیار شہر ہو کے میں نے فون کی طرف دیکھا تو جتنے چھے ساتھ جو مین کام کرنے والے تھے بندے وزارت داخلہ اوسنگ سائٹی کا سب کے پانچ پانچ فون آئے ہوئے تھے میمبرشپوں کے ڈیمانڈ یک دم بن گئی بھائی بیلٹنگ ہو رہی ہے بیلٹنگ میں میمبرشپ جس کو پلات لارٹ ہو جاننا ہے ڈیریکٹ اس نے تین لاکھ سے جمپ اٹھا کے بیس لاکھ پہ جاننا تھا تو مجھے بھائی پتہ چل گیا میں نے کہا یار یہ کوئی فلم ہے ان میں سے میں نے ایک بندے کو فون کیا وہ آگے سے میمبرشپوں کی بات کرنے ہی لگا میں نے کہا یار اس کو چھوڑ مجھے پتہ چل گیا اہم ہی میں نے کہا دیا کہتا ہے اچھا تجھے پتہ چل گیا ہے نا میں بھائیوں کی طرح مشورہ دوں گا میمبرشپ کسی کو بھی نہ بیچی اب سب کو میں نے روز فون کرتا تھا کہ میرے پاس تین میمبرشپ پہ پڑی ہیں تو بہرحال میں نے اس کو کہا کہ ہوا کیا ہے اس نے کہا جی کل ابراہیم بلوچ اس وقت تھا جنرل سیکٹری اس نے پیلٹنگ انونس کر دی ہے میں نے کہا پھر تو کہتا ہے یہ تو میمبرشپ کوئی مل ہی نہیں رہی مارکیٹ کے اندر ہو جو مل رہی ہے وہ چھے چھے سات ست لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں میں نے کہا اچھا اب میں نے ساتھ ہی میجر صاحب کو فون کیا میں نے کہا بھائی پچھلی پارٹی بھی تو پکی کروں ٹھیک ہے میجر صاحب کو میں نے فون کیا کہ سارے ایک پارٹی ہے بنائی ہے تو اس کے ساتھ تو میری قیمت تیہ تھی صرف چیک یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو کہ بھائی جی ادھر ایسے بیچوں اور میجر صاحب فون پہ کہہ دیں نہیں نا سرک تیرہ میرا سودا کینسل ہے اب وہ سودا کینسل بھی کر دے تو میں نے کون سا ان ریٹن کیا ہو گیا یا کون سا ان کو پیمنٹ دی اخلاقاً میں نے پھر یہی کرنا ہے اچھا سا ٹھیک ہے کی زیادتی ہے لیکن ٹھیک ہے اس سے زیادہ میں نے زندگی میں آج تک دوسری بات ہی نہیں کی یہ پھڑے کی طرف جاننا میں نے زندگی میں نہیں چکا اچھا تو میری صاحب کو میں نے فون کیا تنہوں نے میرا بڑا شکریہ تھا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس بیچو ہم تو آپ کی انتظار کر رہے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا سر وہ پارٹی آئے گی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے کب ٹرانسفر کرنی ہو ٹھیک ہے دو دن بعد ہر میمبرشپ میں مجھے سوہ دو دو لاکھ روپے کی بچت آئی سوہ دو دو یا ڈائی ڈائی لاکھ روپے کی تینوں میمبرشپ میں مجھے بچت آئی انہی ڈیلروں کو میں نے بیچی بیچ کے میں نے ساتھ میجر صاحب کو فون کیا انہوں نے مجھے اکاؤنٹ نمبر دیا ساڑھے تین کے حساب سے میں نے پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی اور سات سوہ سات لاکھ روپے بھجی میرے اسے میں آیا اس سوہ سات لاکھ روپے کے ساتھ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے بھجی کچھ ادار بھی چکا ہے میں نے سارا کچھ کیا پھر آفس بھی بنا لیا سات لاکھ روپے میں اور ساڑھے چار لاکھ روپے میری شادی کا خرچ آیا تھا وہ بھی میں نے کیا ٹھیک ہے اور سیکنڈ دوسرے میرا پوائنٹ کے میرا جو پارٹنر تھا وہ بھجی اگلے دو سال بچارہ سیدھا ہو کے اس نے کام نہیں شروع کیا دو سال بچارہ ڈسٹراب رہا تھا منٹلی طور پر اور یہ میں آپ کو پانچ سو پرسنٹ میں نے آپ کو سچے دونوں واقعات بتائی اس زندگی کے اندر نہ ریل سٹیٹ کے اندر یہ چیزیں اپنی زندگی کے ساتھ آپ ابھی عزماؤ گے ایک ایک بندہ آپ میں سے مجھے یہ واقعات سنائے گا اپنی زندگی کے آکے کہ ناثر بھئی ہم نے سوچا یہ تھا ہوا یہ تھا کیونکہ نا اس میں عمل دخل آ جاتا ہے اوپر والی ذات کا آپ کے رزق کا ایک ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ بھائی بھاگ دوڑ کر رہے ہو لیکن بھاگ دوڑ کا سمر جو ہے وہ پھل کس نے دینا ہے اللہ پاک نے تو اللہ پاک ایک اپنا نظام ہے بھائی اس نے آپ کی محنت کو نہیں دیکھنا یہ گرنٹی ہے اس نے محنت کو نہیں دیکھنا اس نے نیت کو دیکھنا ہے آپ کی نیت کیا ہے یہ نیت جو ہے نا یہ اس کا بڑا میٹر کرتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا زندگی میں اپنا لیں آپ کی دیکھم بادن citizens جو سب سے بڑا میٹھانے پاک اور professionals انجربے